سعودی عربیہ جو دنیا کی کبھر ترین کنٹریز میں شمار ہے سعودی عربیہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وقت مستقل میں وہ اسے کارناموں کو سر انجام دے گا جسے دنیا کے لوگ ایران کے ایران رہ جائیں گے سعودی عربیہ ابھی تک کے سب سے بڑے اور ایران کن میگا پروجیکٹ کو بنانے جا رہا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاڑوں اور سرائی علاقوں میں ایک سو ستر کلومیٹر پہلی اور دو پانسو میٹر لمبی سکائی کریپر بنانا چاہتے ہیں اس منصیبوں کو میررل لائن کہا جاتا ہے اسے حقیقت میں بدلنا دوزار ایک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک لمبی کتار میں تعمیر کرنے کے برابر ہوگا کیونکہ دنیا میں ابھی تک صرف بارہ سکائی کریپر بلڈنگ صرف پانسو میٹر کی انچائی کو ٹچ کر چکے ہیں سعودی عربیہ نے اس قدر پاگلپن کا حیلان کیوں کیا؟ اليوم بصفتی رئیس مجلد دارت نیوم نقدم لکم دلائن مدینہ ملیونیہ بطول مئو سبعین کیلو صفر سیارات، صفر شوارع و صفر انبعاثات کربونیہ سعودی عربیہ واقعی میں اس میگا پروجیٹ کو انجام دے پائے گا یا پھر سعودی عربیہ دنیا بر کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جاسی ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے کشام دیت سعودی عربیہ نے دوتر سولہ میں ویژن ٹوئنٹی ٹارٹی کا اعلان کیا تھا کیونکہ سعودی عربیہ کو یہ بات بتا ہے کہ اس کے زمین سے نکلنے والا کروڈ آئل ایک نہ ایک دن قتم ہو جائے گا سجدانوں کو یہ بات بتا چلی ہے کہ ٹو 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 تک دنیا سے کروڈ آئل قتم ہو جائے گا یا پھر اس کی کوئنٹی ٹی اتنی کم ہو جائے گی کہ اس کو نکلنا پروفیٹیبل ہی نہیں رہے گا اسی وجہ سے سعودی عربیہ اپنی ایکنومی کو ٹورسٹ ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں کی طرف لے جائے گا اس کے بعد سے انہوں نے نیوم کے نام کا ایک ماسٹر پلین کا انکشاف کیا ہے جس کا مطلب یہ نیا مستقبل نیوم مستقبل کا سمارٹ سٹی ہوگا اور یہ تین بڑے منصوبے پر مشرمل ہے جس کا پہلا حصہ ایک تیردہ ہوا ایڈ سائٹ فلوٹنگ انڈسٹریل کمپلک سے جسے اکساگون کہا جاتا ہے اس پروڈجکٹ کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے اب یہ جانیں گے آخر کیا ہے دامیرلائن سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ دامیرلائن کے اس شیر میں کاربن کیمیشن نہیں ہوگا اس شیر میں ضرورت کی چیزیں یا جگہیں ایک دوسرے کے اتنے پاس ہوں گے کہ کہیں بھی پہنچنے میں بیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا سعودی عربیہ کے عساب سے اس شیر میں ایل سینٹر، اسکول اور ضرورت کی ارد چیز ہوگی ٹرانسپورٹیشن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوگا اور شیر کو اس طرح بنانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا امپورٹنٹ رول ہوگا یہاں تک کہ اس پورے شیر میں کلین انرجی سولر سسٹم لگائے جائیں گے روشنی سے چمکتے بیچ دور دور تک رگستان میں لگے گئے کروڑوں پیٹ آئی سپیڈ سے چلنے والے میٹرو ٹرینڈز، آرٹیفیشل مون اور بینہ کاروں کے ایک سو ستر کلومیٹر لمبی سیدھی لائن میں ہوگا یہ شیر یہ ساری باتیں نیوم پروجیکٹ اور لائنڈ سٹی کا پلین بتایا جا رہا ہے اس شیر میں سب کچھ انوائٹمنٹ فرینڈلی ہوگا لیکن کیا یہ پلین سکسسفل ہو پائے گا اس سے پہلے بھی کہیں ملکوں نے دنیا کے سامنے حصے پلین رکھے جو سمارٹ سٹی اور انوائٹمنٹ فرینڈلی ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن شیر بننے کے بعد ریزلٹ اتنے قراب ہوتے تھے کہ لوگ وہاں پر بسنا تو دور اس جگہ کو دیکھنے بھی نہیں جاتے تھے سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ بنا انوائٹمنٹ کو نقصان پنچائی بھی یومین سلویشن بھی گروت کر سکتی ہے بے شک یہ ایران کردینی والی بات ہے اس شیر میں سعودی عربیہ کا جوڈیشل سسٹم بھی کام نہیں کرے گا بلکہ اس شیر میں انویسٹمنٹ کرنے والے کدھ اس کے لیے آٹو نما لو منجمنٹ تیار کریں گے یہ بات بہت عجیب لگی سب لوگوں کو اب اس بات کا بھی ڈر رہے گا کہ یہ دوسرا نورت کوریا نہ بن جائے شیر کے انفرکچر کے بارے میں بتائیں تو یہ ایک ایسا شیر ہوگا جہاں اٹھ ضرورت کی چیز پانچ منٹ کے واقعے اندر مل جائے گی یہ ایک ایسا شیر ہوگا جہاں کوئی سڑک نہیں ہوگی کوئی بھی گاڑی نہیں چلے گی یعنی پلیوشن نہیں ہوگا ایک ایسا شیر جو پوری طرح آٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرے گا اس شیر کے اردگرد سولر پینل لگائے جائیں گے جس سے شیر میں الیکٹرک سٹی سپلائی ہوگی اور یہاں بجلی کے لیے کہیں بھی ڈیزر کوئیلہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا ساتھ ساتھ اس شیر میں ایسی سٹیٹس لائٹ لگائیں جائیں گی جن میں سنسر ہوگا یعنی رات ہوتے ہی لائٹس اپنے آپ جل جائیں گی اور دن ہوتے ہی بند ہو جائیں گے ان میں سولر امریلاز لگے ہوں گے جو لائٹس جلنے کے لیے ریکوائیڈ پاور کا استعمال اور ارنجمنٹ کریں گے ٹرسپورٹ کے لیے فلانگ ٹیکسی ہوں گی جو بینہ ڈائور کے چلیں گے الیکسہ اور سیری کی طرح بس بول دیجئے فلانگ ٹیکسی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا سننے میں بھلے یہ پروجیکٹ ایمپوسیبل لگے لیکن علی شہاوی کہتے ہیں دل لائنڈ سٹی کو کئی سٹرپ میں بنایا جائے گا انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ باگل پنے اس کی کوسٹ بہت زیادہ ہے لیکن اسے بہت ایمانداری سے بنایا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں دل لائنڈ سٹی کتنے لیئر میں بنے گا سہودیربیہ یہ کلیم کرتا ہے کہ دل لائنڈ سٹی تین لیئر میں بنایا جائے گا پہلے لیئر میں ہوگا زمین یعنی مٹی جو کہ جنگلہ سے بھری ہوگی نیچر کی ریل فیلم کے لیے سب سے نیچے لیئر میں میٹرو چلیں گے اگر آپ کو لونگ ڈسٹنس ٹیول کرنا ہے تو سب سے نیچے لیئر میں جائیں میٹرو میں بیٹھیں اور اپنی ڈسٹنس میں پہنچیں یہ میٹرو تینس بھی ہوں گی کیونکہ یہ سیدھے لائن میں چلیں گے اور بیچ والی لیئر پبلک ٹرسپورٹ کے لیے ہوگا جسے سروس لیئر کہا جائے گا اس لیئر میں شوف اپسز مولز ہوں گی ٹیول کے لیے ادر فیسلیٹس ہوں گے یعنی اوفیس جانا ہے بیچ والی لیئر میں آئیں پبلک ٹرسپورٹ کا استعمال کریں سعودی عربیہ کا کہنا ہے ہر سیکشن اپنے آپ پر ای ڈپینڈنگ ہوگا اس پوجٹ کو بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ پورا شیر بن جائے تو اس شیر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر الٹرا آئی سپیٹ ٹرین سے کیا جائے گا جس میں عد سے زیادہ سفر کرنے میں بھی بیس منٹ سے کم وقت لگے گا یہ اس لائن سٹی جہاں ریڈ سی کے سائل سے گزرے گی وہاں اس کا زیادہ تر عصہ سیدھے چار آزار اونچے فیٹ پانوں سے بھی گزرے گا اور سعودی عربیہ نے اس اسے کو ٹرڈینے کا نام دیا ہے پروجیٹ کی کنسٹرکیشن کے لیے کسی بھی پارڈ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اسی نیچرل کی لینڈ اسکیپ کی کپسریتی کو استعمال کر کے اس میں ڈیولپن کیا جائے گا جہاں ایک وٹیکل ویلیج آؤٹڈور اس کی ریزورٹ ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم ایل سینٹر اور لیکجری انٹرٹینمنٹ سینٹریز بھی بناے جائیں گے اس لائن سٹی کی جگرافیکل لوکیشن ایسی رکھی گئی ہے دنیا کی چالیس پرسنٹ پیپولیشن یہاں چار گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے اور سعودی اربیہ کے ٹارگیٹ یہاں ٹو ٹو ٹائزن پفٹی ٹو تک ایک ارب کی پیپولیشن لے کے آنا ہے لیکن اتنے بڑے پروجیکٹ پر کچھا بھی ٹیک ٹاک آنا ہے سعودی ریبیہ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے ون ٹریل کا برجٹ الیکیٹ کیا ہے جو تقریباً تین ازار چھتر ارب دو بار بنتے ہیں لیکن کیا یہ پروجیکٹ مستقبل میں بن پائے گا؟ اس کا فصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کمیٹ میں اپنی رائیں ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بلتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ